اب آپ کے گھر کے باہر کیو آر کوڈ لگے گا جی آپ ٹھیک سن رہے ہیں آپ کے گیٹ کے باہر کیو آر کوڈ لگے گا جس میں آپ کا ایڈرس آپ کا نام ہوگا سرنگر سمارٹ سٹی نے دو ہزار اکیس سے ہی جی آئیس میپنگ شروع کی ہے جس میں ابھی تک دو لاکھ پچیس ہزار سٹرکچرز کو ریجسٹر کیا گیا ہے آپ کو بتائیں جی آئیس میپنگ پہلے سے ہی شروع کی گئی ہے اور جمہ پشمیر میں جمہ کی بات کریں گے ادھمپور یا کٹرہ کی بات کریں گے تو وہاں پہ پہلے سے ہی کیو آر کوڈ شروع کیا گیا ہے لیکن اب شرنگر میں ہر گھر کے باہر کیو آر کوڈ لگے گا جس میں آپ کی جانکاری ہوگی یونیٹ ڈیجٹل ڈور نمبر یعنی کہ آپ کی جتنی بھی آپ کا نام آپ کا ایڈرس اس میں ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی ایمرجنسی ہوگی آپ کو خالی وہ نمبر اس محکمے کو بیجنا ہے تو ترنت وہ آپ کے گھر کے پاس پہنچے گا اور اس سے پہلے بہت جارہ ٹائم لگتا تھا اگر آپ کے گھر میں خدا رخصہ آگ لگی ہو تو فائر سروس ڈپارٹمنٹ کو آپ کے گھر تک پہنچنے میں ٹائم لگتا تھا لیکن یا جی اگر کیو آر کوڈ لگانے کے بعد ایسا واقعہ پیش آئے گا تو آپ کو خالی نمبر بیجنا ہے تو وہ ترنت آپ کے ایڈرس پہ پہنچ سکتے ہیں میڈکل ایمرجنسی ہوگی تو ایمبلنس آپ کے گھر تک جلدی پہنچے گی اور جو بھی آج کل کے دور میں ہر ایک چیز کو آسان بنانے کے لیے اب جی ایس میپنگ کی گئی ہے کیو آر کوڈ آپ کے گھر کے باہر لگے گا جس سے آپ کو بہت زیادہ آسائش ہوگی آپ کو بتائیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ راشن کو ڈیلیور کیا جائے گا آپ کے ایڈرس پہ آپ کے کیو آر کوڈ پہ اور بازر تطور جتنے بھی اب جو آن لائن جو شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو خالی اس کیو آر کوڈ کا نمبر بیجنا ہے تو آپ کے ایڈرس پہ سب کچھ آ سکتا ہے چیزوں کو آسان بنانے کے لیے شرنگر سمارٹ سٹی نے اب جی آئیس میپنگ کو مکمل کیا ہے اکٹومبر دوہزار اکیس سے جی آئیس میپنگ چل رہی تھی لیکن اب وہ مکمل ہوئی ہے اب کیو آر کوڈ لگ رہے ہیں آپ کو بتائیں اس سے پہلے جمہو کشمیر کی بات کریں گے جمہو میں بھی اب کیو آر کوڈ لگے ہیں کٹرہ میں بھی کیو آر کوڈ لگے ہیں ادھمپور میں بھی کیو آر کوڈ لگے ہیں لیکن اب شرنگر کی باری ہے شرنگر میں کیو آر کوڈ لگ رہے ہیں ہر گھر کے باہر کیو آر کوڈ لگے گا جس میں آپ کی جانکاری ہوگی جس میں آپ کا ایڈرس ہوگا جس میں آپ کا نام ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی آن لائن شاپنگ کرنی ہو یا گورنمنٹ یا پولیس میں آپ کو کمپلینٹ کرنی ہے خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی دکت ہوئی ہوگی آپ کو انفارم کرنا ہے کسی کو آپ کو خالی یہ نمبر بیجنا ہے تو آپ کے گھر جلد از جلد وہ پہنچیں گے کیونکہ یہ یونیک آئی ڈی ہے یہ جیسے آدار کارڈ ہوا کرتا تھا آدار کارڈ ایک یونیک آئی ڈی کارڈ ہے اسی طریقے سے کیو آر کوڈ بھی لایا گیا ہے اور اس میں لوگوں کو آسائش کے لیے سمارٹ سٹی پروجیکٹ میں یہ چیزیں لائی گئی ہیں یہ نہ صرف جمع کشمیر میں ہے بلکہ جمع کشمیر کے باہر جتنے بھی میٹرو سٹیز ہیں وہاں پہ یہ چیزیں پہلے سے ہی تھی یونیک ڈیجیڈل ڈور نمبر یہ ایک یونیک نمبر رہے گا اور ہر ایک گھر کے باہر یہ اب لگنے جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے دیو کام کشمیر بھی کے بدوری کیا کچھ انہوں نے اس پہ کہا ہے آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے دیکھیں آپ اس دن آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو ایک تو ہیریٹیج کی اوپر تھا کہ ہم نے جو ہم کہتے ہیں وکاس بھی اور وراثت بھی تو یہ دونوں ایک ساتھ چلیں اس دن بہت سارے ہم نے وہ کیے تھے جس میں ہم نے ٹیک وغیرہ جو لگائے تھے اس کے علاوہ ہم نے انیشیئٹ کیا تھا کہ یونیک نمبر اور ایک ہاؤس ہولڈ کو دیا جائے تو اس کی بھی اس دن سروات کی گئی تھی تو یہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے ان کے ایڈریس جو ہے ایک ایڈنٹیفائی کرنے میں ایزی ہوتا ہے درواز آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری گلیوں کا نام سیم ہوتا ہے تو اس سے بہت کنفیزن ہوتا ہے تو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے اس میں ساری ڈیٹیلز جو ہے اس کی ایڈریس کی اس میں ہے دیکھیں اس سے جو ہوتا ہے اگر آپ آگے اگر آپ نے رشتہ دار کو جو کہیں بھی ہوگا جب وہ ایک نمبر یونیک والا دے دوگے تو گوگل پر ٹائپ کر کے وہ آپ کو آپ کی جگہ پر پہنچا دے گا تو اس سے بہت بڑا بینیفٹ ہونے والا ہے اور آپ نے دیکھا ہے سمسی ایڈیا میں اس کو پائلٹ بیسس پہ شٹارٹ کیا گیا تھا اور جتنے بھی ہاؤسولڈرز کو اس میں کور کیا جا رہا ہے سب کے گھر کے باہر وہ پلیٹ جو ہے لگائے جائے گے